جو عمل ہمیں اپنی نماز میں نہیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے دوران ہمیں اپنے بالوں کو اپنے کپڑوں کو اور کوئی بھی حرکت بلا عذر کوئی بھی حرکت کرنا نہیں چاہیے اور ہم لوگ یہ عمل بہت زیادہ کرتے ہیں خصوصاً اگر ہم کپڑوں کو سمیٹنے کے بارے میں اگر دیکھیں تو قواتین اور لڑکیوں میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں ہمارے جو تھوڑا ورک والے ہوتے ہیں تو نماز کی حالت میں وہ ہمیں ڈسٹرپ کرتے ہیں کبھی چپتے ہیں یا نہیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا رس خراب نہ ہو جائے بلکہ ہم بار بار اسے سمیٹتے رہتے ہیں دامن کو سمیٹتے رہتے ہیں تو یہ عمل نہیں کرنا ہے ہمیں نماز میں اسی طرح بالوں کو سمیٹنا یہ عمل مرد حضرات میں بہت زیادہ دیکھا گیا اکثر لوگ کرتے ہیں کہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو سامنے سے بالوں کو سدھارتے رہتے پیچھے سے سدھارتے رہتے ضرورت کیا ہے ان چیزوں کی نماز میں یہ عمل کرنے کی اور ہم لوگ کرتے ہیں اور اس عمل کو اللہ نے پسند نہیں کیا نماز کی حالت میں کرنے کو اور اسی طرح کوئی بھی اور حرکت کرتے ہیں ہم اپنی نمازوں میں جیسے نماز کے لئے ہم کھڑے ہوئے تو یا تو آگے پیچھے ہلتے رہتے دلتے رہتے کچھ تو بھی بے وجہ کی حرکتیں کرتے رہتے آپ نماز پڑھ رہے ہیں جھولا جھول رہے ہیں ہم یہ عمل کرتے ہیں اپنی نمازوں میں تو یہ عمل جائز نہیں ہے میری بہنوں اپنے کپڑوں کو سمیٹنا بار بار اپنے بالوں کو سدھارتے رہنا یا کوئی اور بھی حرکت کرنا یہ عمل نماز میں پسند نہیں کیا گیا اس سے مکمل ہمیں اجتناب کرنا ہے پرہیس کرنا ہے مسلم کی روایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سکون اختیار کرو اس کے بعد ایک اور بخاری کی روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سات آزہ پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ نماز میں کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹو انہیں بار بار ہاتھ نہ لگاؤ بار بار انہیں درست کرنے کی کوشش نہ کرو نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے ہی یہ تمام چیزوں کا ہمیں خیال رکھ لینا چاہیے ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے نماز میں تھوڑا سا بھی خلل پیدا ہو